اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر فرقان مشیر اور یہ بہت ایک دلچسپ کیس ہے اور بہت نایاب کیس ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بکری آپ دیکھ رہے ہیں کپڑے میں پیٹی ہوئی ہے لیکن میری بات پہ اتبار کریں یہ ایک بکری ہے اب ہسٹریز کی یہ ہے کہ یہ مالکان ہمارے پاس آئے ہیں بکری لے بکری کو سات مینے ہو گئے ہیں اس نے بچے نہیں دیئے تاریخ انہوں نے لکھی ہوئی تھی اس حساب سے ان کو پکا تھا کہ یہ سات مہینے اس کی فرگننسی کو ہو چکے ہیں جبکہ بکرییاں پانچ مہینے میں بچے دیتی ہیں اس کو سات مہینے کیوں ہوئے تھوڑا سا اور انفارمیشن لی گئی تو انہوں نے کہا جی تقریباً کو ڈیڑھ مہینہ پہلے بکری نے بچہ دینے کی تمام علامتیں ظاہر کی تھی نیچے پھر اس نے چڑھا بھی کنایا تھا پیٹ بھی لٹکایا تھا بڑا پیٹ تھا اور اس کے بعد وہ چڑھا بھی واپس رہا گیا اور پیٹ بھی سوکا جا رہا ہے جب ہم نے اس کے پیٹ کو چیک کیا تو اس کے اندر بچے تھے یہاں سے بچے ہاتھ کو لگتے ہیں لیکن بچے ہلتے نہیں ہیں اور کوئی اندر پانی محسوس نہیں ہوتا تو علامات کے حساب سے یہ بچے اندر مر کے سوک چکے ہیں جسے ہم کہتے ہیں فیٹل ممیفکیشن کہ یہ بچے باہر نہیں آئے اندر ہی مر گئے ہیں اور اندر ہی رفتہ رفتہ سوکتے جا رہے ہیں اگر ان کو باہر نہیں نکالا جائے گا تو اندر ہی سوک سوک کے یہ سارا کچھ جذب ہو جائے گا صرف ہڈیاں پیچھے بچیں گی اور تب تک یہ بکری دوبارہ گبن نہیں ہوگی حاملہ نہیں ہوگی اس طرح کے کیس میں پہلے انہوں نے علاج کروایا ہے کہ کوئی دیکھیں بھی لگوایا ہیں کہ شاید یہ بچے پھینکتے لیکن یہ نہیں ہوتا اس کو اپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے ابھی ہم اس کا سی سیکشن کریں گے بڑا اپریشن کر کے بچے نکالیں گے اور پھر آپ کو بھی دکھائیں گے اس کو ہم نے تھوڑا سا زائلہ زین لگایا ہے ہاں پہ ہم نے اپریشن کرنا ہے وہاں پہ ہم نے اس کو لگنو گین لگایا ہے تاکہ اس کو درد نہ ہو اور اب ہم اپریٹ کرتے ہیں اور ہم نے اس کو بڑے پپو سے کر کے لگا دیئے یہاں سے اس کو پرابلم نہیں ہوگا لیکن اصر اس کا جو پرابلم تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر آئے گا یہ دیکھ رہے ہیں بچے کی صورتیال کہ کوئی اوپر بال نہیں ہے اور بچہ سارا سوپ گیا ہے یہ ہے ممیفکیشن کے یہ آستا آستا سوپ جا جا رہا ہے اور اندر ساری کیابٹی میں اپری پاکی بڑے ہیں اپری پاکی بڑے ہیں نہیں نہیں اپری پاکی بڑے ہیں کھڑے جاؤا اور یہ دیکھیں یہ اس کی یوترس ساری گلی ہوئی تھی ساری اڈھیجنز ہوئی تھی تو اس کی ہم نے بچے دانی بھی نکال دی ہے کیونکہ یہ اس بچے دانی کے ساتھ دوبارہ گبن تو ہو نہیں سکتی اور جانور کے اپنے بچنے کے بھی پور چانسز ہیں لیکن کوشش ہم کریں گے انشاء اللہ کیونکہ کوئی بہت زیادہ انفیکشن نہیں تھی باہر سے ہوا اندر نہیں گئی اس کا اپنا انٹرنل فلویڈز اور جو اڈھیجنز تھی کہ اپنی جو تمام بچے دانی اور انکڑیاں اور میدہ سارا کچھ جڑا ہوا تا اپس میں اس کا پرابلم تھا امید ہے کہ یہ جانور بچے گا اور اس کو ہم اچھی انٹی بائٹک لگائیں گے اس کو عمومن میں ارگمنٹ کرتا ہوں انروفلاکساسین لیکن اس کیس میں وہ نہیں چلے گی اس کو ہم کوئی اچھی سی لگائیں گے جیسا کہ سیفر ہے اس فارمولے میں اس کو چلے گی دس سے پندرہ دن انٹی بائٹک ساتھ میں جلد کے لیے وہی فلو نگزن بگلومن چلے گا اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوئی آپ کو بتائیں گے اور اگر یہ تانچے فلو آنے آئے تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور آخری بات یاد رکھیں کہ جب بھی گبن جانور چڑھا بنا کر چڑھا جائے تو فوری طور پر اپنے جانور کا کچھ حل کر لیں کیونکہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بچہ مر گئے